اس کہانی میں ایک ایسا ٹورسٹ پلیس ہے جہاں کپل کھولے میں کھدائی کرنا پسند کرتے ہیں اور اس بات کا فائدہ اٹھا کر ہمارا شکاری ان سب کی ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر ڈال کر پیسے کمانے کا کام کرتا ہے لیکن اس کام کی وجہ سے اس کے گھوڑے لگ جاتے ہیں یہ دیکھنے میں الگ ہی مزہ آنے والا ہے مووی کے اسٹارٹ ہوتے ہیں پیٹر نام کے بندے کو جنگل میں گھومتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں اسے کھون کے ساتھ ایک مرڈر بیپن ملتا ہے جسے وہ اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہے تب ہی اسے ایک کال آیا اور اس کال کو ریسیب کرنے کے بعد اس کے ہوس اڑ گئے کہانی فلیس بیک سے اسٹارٹ ہوتی ہے پیٹر ایک بہت ہی پیاری جگہ پر رہتا ہے جو کی ٹورسٹ پلیس بھی ہے کیونکہ بہاں بہت ہی اچھے پارک لیک فورسٹ ہیں تو اکثر لوگ بہاں اپنے بیکشن میں آیا کرتے تھے انہی میں اسے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی لورا جھیل کے کنارے بکنی میں بیٹھی دھوپ لے رہی تھی تب ہی ایک کونے سے پیٹر نے اس پر اپنی نظر بنا رکھی تھی کیونکہ پیٹر کو لورا کا فکر بہت ہی آکرشت لگ رہا تھا لیکن تب ہی لورا کے پاس اس کا بوائی فرینڈ بھی آ گیا جسے دیکھ کر پیٹر کا آزار ٹھنڈا پڑ گیا اس کے بعد جب مایکل بہاں سے گیا تو پیٹر لورا کے پاس جا کر اس سے فلرٹ کرنے لگا لیکن وہ اس پر زیادہ ٹائم بیسٹ نہیں کرتا کیونکہ لورا اسے اچھے سے رسپانس نہیں کرتی ہے اور پھر پیٹر رووی نام کی لڑکی سے ملتا ہے جو ٹوریسٹ گائیڈ ہونے کے ساتھ ساتھ پیٹر کے فرینڈ کی گل فرینڈ بھی تھی رووی سے باتیں کرتے ہوئے پیٹر نے لورا اور اس کے بوائی فرینڈ کے بارے میں کافی ساری انفرمیشن نکال لی اس کے بعد وہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل میں چلا گیا جہاں وہ دیکھتا ہے کہ دونوں بیئر پیتے ہوئے ایک دوسرے کے کپڑے نکالنے لگتے ہیں اور خدائی شروع کر دیتے ہیں پیٹر جلدی سے اپنا کیمرہ نکالتا ہے اور ان کی خدائی کو ریکارڈ کرنے لگتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اپنی فرینڈ میں ہاتھ ڈال کر اپنے ہتھیار کو بھی رکڑتا ہے جس سے اس کی بندوق سے بھی گولیاں نکلنے لگتی ہیں اس کے بعد جب لورا گھوڑے کی سواری کر کے نیچے اترتی ہے تب پیٹر بھی اپنا ہتھیار پینٹ میں ڈال کر بائیک پر بیٹھ کر اپنے گھر کے اور نکل جاتا ہے آگے ہم پیٹر کو ایک ریڈ روم میں دیکھتے ہیں جہاں پیٹر بیڈیو کو ایک سائٹ پر اپلوڈ کر رہا تھا یہ کر کے وہ بہت سارے پیسے چھاپ رہا تھا اب اگلی صبح پیٹر باپس سے پارک میں تھا پھر اس کی ملاقات ایک اپل سے ہوئی پیٹر نے ان کی خدائی کا ویڈیو بناتے ہوئے اپنے کیلے کو باہر نکال کر بڑا کرنے لگتا ہے اس کے بعد وہ اس ویڈیو کو بھی انٹرنیٹ پر ڈال کر اچھا پیسہ کماتا ہے اگلے دن پیٹر کی ملاقات جان سے ہوئی جو اس کا پرانا دوست تھا لیکن وہ کافی مہینوں سے ملے نہیں تھے پھر جان نے پیٹر کو اپنی نئی گل فینڈ ریچر سے ملوایا تو پیٹر نے انہیں اس پلیس کی خوبصورت جگہ پر گھمایا اور پھر شام کو پیٹر روبی سے ملوایا اس باتشیت کے دوران پیٹر کی نظر لیک سے نکل رہی خوبصورت لڑکی پر گئی جسے دیکھنے کے بعد پیٹر سن رہے گیا اب اگلے دن پورے پارک میں وہ اس لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا تب ہی وہ لڑکی ایک کوٹیج کے آگے شاور لیتے ہوئے دکھائی دی تو پیٹر نے ترنت اپنا کیمرہ نکال کر اس کی بیڈیو بنانی شروع کر دی لیکن اس لڑکی کو پیٹر کے ہونے کا احساس ہو گیا تھا اور گھبرانی کی جگہ اس نے پیٹر سے ٹاول مانگ کر اسے اپنا نام مایا بتایا دونوں کی ویچ انٹروڈکشن ہوتا ہے تب ہی مایا پیٹر سے اپنی براکیلیز بند باتی ہے مایا بھی پیٹر میں انٹریسٹڈ تھی اور پیٹر تو پہلے ہی مایا کے پشوالے کا دیوانہ ہو چکا تھا اب دونوں ساتھ میں باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے تب ہی انہیں راستے میں مایا کا بوئی فرینڈ آر جے مل گیا جو کافی زیادہ اکڑو اور ڈومینیٹک تھا وہ مایا کو پیٹر سے بات کرنے کے لیے منع کرتا ہے اس کے بعد وہ جون اور ریچل کی ویڈیو بناتا ہے اور رات میں جب وہ ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے کچھ آواز آتی ہے جب وہ آگے بڑھ کر دیکھتا ہے تو اسے دکھائی دیتا ہے مایا آر جے کے گھولے پر بیٹھ کر فلسپیٹ میں سباری کر رہی ہے پیٹر نے ان دونوں کا ویڈیو بھی بنا کر اپلوڈ کیا پیٹر مایا کو دھوڑ سے ہی دیکھ رہا تھا اس دوران آر جے نے بھی اسے نوٹس کر لیا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی ٹوریسٹ آئے تھے جن کی ویڈیو پیٹر نے بنا رکھی ہے وہ سارے لوگ ایک ساتھی کیمپین کر رہے تھے اس کے بعد پیٹر مایا کے پاس آتا ہے جو لیک کے پاس اکیلی بیٹھی ہوئی تھی وہاں اس نے مایا سے پوچھا کہ آر جے اس کے لیے اچھا لڑکا نہیں ہے وہ اس سے زیادہ اچھا لڑکا ڈیزر پرتی ہے مایا بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی اس کے دوسری طرف آر جے روبی سے بات کر پیٹر کو مایا سے دور رہنے کے لیے بولتا ہے اور جب مایا پیٹر بات کر رہتے تب ہی وہاں پر آر جے آ گیا جسے دیکھ کر پیٹر وہاں سے نکل گیا اور آر جے مایا کو گالی دینے لگا لیکن مایا اسے سڈیوز کرتی ہے اور اس کے گھوڑے کی سواری کرتی ہے یہ سب پیٹر دیکھ رہا تھا اور خدای کو ریکارڈ کر رہا تھا اس کے بعد مایا آر جے کے گردن پر ایک چاکو گھوما رہی تھی اور پھر وہ اس کا گلہ کارٹ دیتی ہے جس سے آر جے کی موت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر پیٹر کی گانٹ پھٹ جاتی ہے کیونکہ اس نے یہ انسیڈنٹ ریکارڈ بھی کر لیا تھا جب وہ وہاں سے بھاگ رہا تھا تبھی مایا نے اسے دیکھ لیا کہ پیٹر نے سب کچھ ریکارڈ کر لیا ہے یہ سارا انسیڈنٹ پیٹر کے مائنڈ میں گھوم رہا تھا اور ادھر مایا نے آر جے کی باڈی کو لیک میں ڈال کر اس سٹی سے نکل گئی تھی اس کے بعد پیٹر روبی سے ملتا ہے تو روبی اسے بتاتی ہے آر جی نے اسے بون کیا ہے پیٹر مایا کے پاس نہ جائے پھر کچھ دنوں کے لیے پیٹر اپنے کام کو بند کر کے ریلیکس کرتا ہے اور ایک دن مایا اسے ملنے کے لیے آتی ہے پھر کیا تھا دونوں کھوپچے میں آتے ہیں پیٹر نے مایا کی گفہ میں خدائی کا کام جو شوشش شروع کر دیا پیٹر نے اس کارکرم کی ویڈیو بھی ریکارڈ کی اور کارکرم ختم ہونے کے بعد پایا نے میٹر سے مڈر والی ویڈیو ڈیلیٹ کروا دی اس کے بعد پیٹر مایا سے پہنچ گیا لیکن مایا نے اپنے فرینڈ کو کال لگایا اور پولیس والوں کو یقین دلائے کہ وہ پچھلے کچھ دنوں سے اپنی فرینڈ کے ساتھ ہی تھی کیونکہ اس کا بریک اپ ہو چکا تھا مایا کے فرینڈ کی غبائی سن کر پولیس کو یقین ہو گیا کہ مایا نے یہ مردر نہیں کیا ہے کیونکہ پولیس کے پاس مردر بیپن بھی نہیں تھا وہیں پیٹر کے سب ہی فرینڈ کو تو پورا یقین تھا ہے مایا نے ہی آر جے کو مار دیا ہوگا لیکن پولیس کا سکہ پیٹر پر آ گیا کیونکہ مایا کو پانے کے لیے اس نے آر جے کو مار دیا ہوگا اور انہوں نے پیٹر کی یہ ویب سائٹ ڈھونڈ نکالی جہاں وہ لوگوں کی پرائیبیٹ ویڈیو ڈالتا ہے اسی دوران مایا نے نیکو روبی کو ایک ویڈیو دکھائی جس میں وہ انٹی میٹ ہو رہے تھے اس نے انہیں بھی بتا دیا کہ یہ پیٹر نے ریکارڈ کیا تھا پہیٹ ڈیٹیکٹیپ کے پاس ثبوت نہیں تھا کہ پیٹر نے آر جے کا مرڈر کیا ہے ڈیٹیکٹیپ کے جانے کے بعد روبی اور نیکو پیٹر کو بھلاورا بولتے ہیں مایا کی اسمائل دیکھ کر ہمیں اندازہ لگ جاتا ہے ڈیٹیکٹیپ کو بھی پیٹر کے خلاف ٹپ مایا نے ہی دی تھی پیٹر کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اس کے بعد مایا پیٹر سے بیپ سائٹ ڈیلیٹ کر کے اور سارا سامن پیک کر کے اپنے ساتھ بھاگنے کے لیے کہتی ہے اب اس کے پاس بھاگنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا اس نے اپنا سارا سامن پیک کیا اور بیپ سائٹ کو ڈیلیٹ کیا وہ جیسے ہی مایا کی کار کے پاس پہنچا موقعے پر ڈیٹیکٹیپ بھی پہنچ گیا تب ہی مایا نے چاکو لے کر ڈیٹیکٹیپ کو بھی مار دیا اس کے بعد پیٹر نے اسے چاکو کو اٹھا لیا تاکہ وہ مایا کا سچ پولیس کو بتا سکے لیکن تب ہی پیٹر کو کال آتا ہے جس میں مایا کہتی ہے میں نے کسی کو نہیں مارا آر جو اور ڈیٹیکٹیپ میرے دوست ہیں جن کے ساتھ مل کر مایا نے پیٹر کو فسایا ہے کیونکہ کچھ سال پہلے جب وہ یہاں آئی تھی تب پیٹر نے اس کی بیڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر ڈال دی تھی جسے اس کی فیملی والوں نے بھی دیکھا اور انٹرنیٹ سے ہٹا لیکن تب تک مایا کی بیڈیو بہت زیادہ بائرل ہو چکی تھی جس کی وجہ سے مایا کی بہت زیادہ بدنامی ہو اس لئے اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پیٹر کو فسانے کا پلان بنایا اور اس نے بتایا جو بھی پیٹر کے پاس ریکارڈنگ تھی اس نے پولیس والوں کے پاس سممٹ کر دی ہے یہ سب سننے کے بعد پیٹر سمجھ گیا اس کے لوڑے لگ چکے ہیں اس کے بعد پولیس والے آ کر پیٹر کو آریسٹ کر لیتے ہیں اسی کے ساتھ مو بھی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پولیس اسے لائک کر دیجے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں